بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیک ہے تو دیکھیں یہ سب چیزیں ادھر میں نے پانی رکھا ہے دیجگی میں اس میں ڈال دی نہیں ہے تو دیکھیں یہ پانی تقریباً 2 kg پاک ہے تو اب ہم نے لگا دینا اس کے اوپر ڈککن یہ لگا دیا ڈککن اور اس کو ہلکی آنچ میں ہم نے 1 آور کے لیے پکنے دینا ہے 1 آور کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چکن سٹوک بن گیا ہے اور یہ سب چکن اور ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابھی ایسے ڈیش میں کہا ہوں یہ چکن بھی گلدگی ہے تو چکن کا سٹوک ہوتی نائس بن گیا جس کو بولتے ان یہ خلی تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو ٹرائی جامنڈھا لگا اس کا بھی سارا اکسا ہے ابھی جو انگریڈینٹ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ میرے پاس برٹر ہے دونوں جگ میں میں نے یہ سٹاک نکال کے رکھ لیا یہ میرے پاس 20 گرام کے پاس گرین بینز ہے اور 20 گرام میرے پاس سویٹ کون اور میرے پاس 10 گرام مشروع کٹے ہوئے اور 10 گرام میرے پاس کیبیج چیک ہے اور نہ یہ چکن کو میں نے بول لس کر لیا ہے باقی در دیکھیں یہ سوی سوس سالٹ اینڈ میپرز اور پوستر سوس تو اب ہم سٹارٹ کرنے ہیں پکانے کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا پٹر ٹھیک ہے پٹر جو گی میلٹ ہوتا ہے تو یہ نوڈلز ہیں دیکھیں میرے پاس تھوڑی سی سپینچ نوڈل ہے یہ تو یہ اب میں اس کو اچھی طرح سے پرش کر کے لیے ڈال دیا یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے دوڑ دیا ہے اسے ہمیں شاہدہ کھاتا ہے ٹھیکن سٹوپ پڑا 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 یہ دکھیں تھوڑے سے کیومن سید اور بیچ میں تھوڑے سے آپ کو نظر آ رہنا مسترڈ سید ان کو میں نے زرہ روست کیا ہے اب میں نے اس کو کرش کرتی ہوں تو پھر ہم نے اس میں دڑ دڑے بھی اس کی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کتنے ہی پیارے اچھی طرح سے یہ دڑ دڑے سے ہو گئے ہیں اب یہ ہمیں اٹ کر دیں اب یہ کتنا سٹوپ ہی آیا یہ ہمیں بھی میری اٹ کر دیم ابھی اس کو اچھے سے ککاتا ہے ٹھیک سے اس کا بوئلاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں سوپ کا کنڈیشن اتنی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے کبھی بہت ہی مزے کا ہمارا یہ سوپ بن رہا ہے اور دیکھیں اس کے اندر یہ ہری بری سی نوڈلز اور نوڈلز کا جو فلیور بھی اس کے اندر ہے اس لیے یہ سپینچ والے نوڈلز تھے ٹھیک ہے اب ٹائم آ گیا ہے کبھی ہم میرے پاس ون بوئل کیرٹ ہے یا اونلی ون فریش بوئل کیرٹ ہے اور ساتھ یہ پھوڑی سی کیبج کیبج تو بلکل کچھی ہے اب رہا کہ کیبج نے بہت ہی جلدی ہو جانا ہے تو اب اس وقت میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہے کبھی اس میں فلیور کتنی الحمدللہ کافی ماشاء اللہ سے فلیور ہے ون سپون کے مطابق ہم یہ پوسٹر سوس ڈالنے لگے بس اتنی سی تاکہ اس کے کلرز جو ہے نا وہ بھی پر قرار رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی تھوڑا سا آج ہے اتنی سی تھوڑی سی ہم سوئی سوس ڈالنے لگے بس ایک سپون کے برابر بہت زیادہ نیا ٹھیک ہے دیکھیں کس طرح ہے مزے کا ہمارا سوپ یہ سٹاک کے اندر تھوڑا سا میں نے کون سٹارچ ڈال کے رکھا ہوا مکس کر کے تو یہ ہم زیادہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہماری سوپ کی تکنس کتنی ہے بس تھوڑا سا ٹیسٹ اور تکنس کے لیے ہم نے یہ ڈالنا ہے تو ابھی بتا چل چاہیے گا کمپلیٹ اب سوپ ہو گیا ہے ہمارا تو میں نے ا piş Haas کیا بس اپور گ نہا دیکھتے ہیں اور ملھے gosh آنیاں دیکھتے ہیں یہ تک نیا میں نے ایک دوše اگر آپ اونینز کھاتے ہو تو آپ کو کسی قسم کا انفیکشن گلے میں یا چیسٹ میں کوئی بھی وہ فینش ہوتا ہے بہت جلد اس لیے میں نے اونینز بھی اس میں اٹھ کیے تھوڑے سے فرائی کر کے اور دیکھیں اب یہ ہے ڈرائی کوریانڈر یہ دیسی قسم کا سوپ آپ نے دیکھا پہلے میں نے اس کے اندر زیرہ بھی تھوڑا سا ڈالا ہے مستر سیڈ بھی ڈالے تو نا اب ہمارا ہو گیا ہے سوپ ملکل ریٹی اس طرح کا سوپ اگر آپ بناو گے تو سبھی انگلیاں چاٹ رہے جائیں گے سوپ ختم ہو جائے گا لیکن ان کا وہ جو ہوتا ہے نا کھانے میں ان کو اتنا مزا آئے گا نا وہ بار بار کہیں گے بھی یہ ایسا ہی سوپ ہمیں چاہیے تو نا اب ہم یہ سوپ سر کر کے دکھاتے آپ کو فلیم کر دیا ہے ہم نے آف اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ بنا ہے نا دیکھیں کتنا ہی مزی کا سوپ رنی بھی ہے اور ٹیسٹ بھی اور ماشاءاللہ سے اتنی اللہ سونے کی نیم سے بھی ہے ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے تو ابھی ہم آپ کو نا اس میں سر کر کے دکھاتے ہیں یہ فل آف اینرجی ایک فل میل ہے اگر آپ اس کے ساتھ برون بریڈ کا سلائس یا بن جو بھی آپ اس کے ساتھ کھانا چاہتے ہو کھاؤ اور دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا ہی ٹیسٹی سوپ تھوڑا سا ہم نا اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ بنا ہے ماشاءاللہ سے مزے کا سوپ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی